وڈی وی میسٹر کے اوپر ہم ڈیپریشیٹ کرتے ہیں اور بک ویلیو کے اوپر ہم اس کو لے کے چل رہی ہوتے ہیں ریٹس فکس ہوتے ہیں ہمیں پیپر میں ریٹس گیون ہوں گے ہمیں کسی بھی چیز کا ریٹ یاد کرنے کی ٹیکس میں ضرورت نہیں ہوتی ڈیپریشیٹیشن کے پرسپیکٹیو سے دوسرا یا رکھیے گا کہ ہم جب بھی ایسٹر کو کمنٹس کریں گے ہم پرچیس کر لیں گے جو لیٹر ایونٹ ہوگا ہم اس پہ کیا کر رہے ہوں گے اس کو ڈیپریشیٹ کر رہے ہوں گے اب ڈیپریشیٹ کرنے کا اصول کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ یئر میں جس سال ہم نے ایسٹ کو پرچیس کیا ہوتا ہے ہم لیتے ہیں ایسٹ کی کاؤسٹ جتنے کا ہم نے ایسٹ پرچیس کیا اس میں سے اگر وہ الیجیبل ہے انیشل الالاؤنس کے تو وہ ہم initial allowance less کرواتے ہیں initial allowance less کروانے کے بعد ہمارے پاس اس کی book value آتی ہے پھر اس book value پہ ہم rate لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم depreciation charge کر رہے ہوتے ہیں اور پھر onward ہمارے پاس book value آتی ہے اس کو ہی ہم کیا کرتے جاتے ہیں depreciate کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز یہاں رکھئے گا کہ اگر آپ کا business exempt ہے آپ نے نیا business run کیا اس کو دو سال کی تین سال کی exemptions مل گئی ہے آپ کی income کے اوپر کوئی tax وغیرہ charge نہیں ہو رہا still آپ اپنے assets کو اپنے plant کو depreciate کرتے رہیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر میرا business exempt ہے میں depreciate بھی نہیں کروں گا جب تک وہ business taxable نہیں ہوتا آپ اتنے سال تک اس کو depreciate کرتے رہیں گے جس سال business taxable ہو جائے گا اس سال جو اس کی وڈی وی ہوگی اس کے مطابق کیا کیا جائے گا آپ اس کو depreciate کر رہے ہوں گے یہ والا point paper میں ابھی تک نہیں آیا ہوا کہ وہ کہہ دے آپ کی business income جو ہے تھی پچھلے دو سال یا تین سال exam تھی اس کے پر کوئی کسی قسم کا tax وغیرہ نہیں تھا لیکن اب آپ کی business income جو ہے وہ taxable ہو گئی ہے تو بتائیں کتنے depreciation آئے گی that doesn't mean کہ اگر business exam تھا تو آپ depreciate نہیں کریں گے اپنے assets کو اب اپنے assets کو depreciate کرتے رہیں گے لیکن جب آپ کا business taxable ہو جائے گا اس دن جو وڈی وی ہوگی اس کے مطابق کیا کریں گے آپ depreciate کر رہے ہوں گے یہ چیز جو ہے آپ نے یار رکھنی ہے جیسے example آپ پر نظر آ رہی ہوگی یہاں پر company ہے جو ان corporate ہویا دو ہزار سترہ میں اس کا business جو ہے تھا دو سال تک exempt تھا اس کا مطلب تھا کہ دو سال تک اس کی business income کے پر کوئی کسی قسم کا tax charge نہیں ہوگا اس کا exemption دی ہوئی تھی اس نے ایک plant اور ایک car purchase کی سترہ میں اب دو سال کے بعد اس کا business کیا ہو جائے گا taxable ہو جائے گا جب taxable ہو جائے گا تو اس کا اپنی income کی return جمع کرانی پڑے گی اپنی income ڈیلیر کرنی پڑے گی اور tax pay کرنا پڑے گا اب یہاں پر دو سال تک اس کی income پر tax نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اپنی working میں اپنے assets کو depreciate کرتے رہیں گے جیسے سترہ میں لیا تھا سترہ میں جی آپ نے گاڑی لی پندرہ لاکھ رپے کی آپ depreciate charge کریں گے اٹھارہ میں کریں گے پھر اٹھارہ کے end کے بعد جو انیس کا start ہوگا انیس کا start میں WDV آپ کی یہ آئے گی انیس میں آپ کی income taxable ہوئی ہے تو اس سال جو آپ کے depreciation ہوگی یہ والی اسے کیا کر رہے ہوں گے اب اپنا expense show کر رہے ہوں گے اسے آپ expense out کر رہے ہوں گے یہ چیز جو ہے یہ آپ نے کیا رکھنی ہے آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے اس طرح سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں پیپر میں کہہ سکتا ہے کہ کوئی business 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے exam تھا plant کی cost given کر دے گا جتنے سال exam تھا آپ اتنے سال depreciate کریں گے جس سال taxable ہوگا اس سال کے WDV کے اوپر ریٹ لگا کے depreciation for the year ہوگی وہ آپ نے چارج کرنی ہے اس کے علاوہ initial allowance میں یہ جو definition ہے eligible depreciable asset کی یہ definition important ہے theoretical question آسکتا ہے کہ eligible depreciable assets کیا ہوتے ہیں یہ negative list کے تحت نے اسپلین کیا ہوا کہتا ہے یہ تمام assets جو اس کے علاوہ ہیں وہ آپ کے eligible depreciable assets ہیں اب جو eligible depreciable assets ہوں گے آپ انہیں جب بھی purchase کریں گے اس کے اوپر کیا ملے گا آپ کو initial allowance ملے گا for a very first year جب آپ assets کو purchase کر کے آ رہے ہوتے ہیں اب initial eligible depreciable assets ہوتے کون سے ہیں وہ تمام depreciable assets ہیں جو ان کے علاوہ ہیں other than these کون کون سے کوئی بھی road transport vehicle جو not playing for hire ہے وہ والی مطلب جو آپ کے ذاتی استعمال میں گاڑیاں ہو رہی ہیں business کے use میں قرائے کے purpose کے لیے استعمال نہیں کرے وہ والی گاڑیاں ہو گئی ہیں furnitureز ہو گئے fittings ہو گئی یہ بھی eligible depreciable assets نہیں ہیں کوئی بھی plant and machinery جو پاکستان نے پہلے use ہو چکی ہوئی ہیں use plant and machinery پاکستان کی ہیں وہ بھی eligible depreciable assets نہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا plant and machinery جس کو آپ already as a reduction charge کر چکے ہوئے اس section کے کسی بھی head میں مطلب expense out کر چکے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا eligible depreciable assets consider نہیں ہوتا remember یہ وہ والی assets ہیں کہ انہیں ہم purchase بھی کر لیں گے ان کے اوپر صرف وصرف ہم depreciation charge کریں گے ہم کبھی بھی initial allowance charge نہیں کر رہے ہوں گے ان کے علاوہ جتنے بھی assets ہوں گے ان کے اوپر ہم کیا کریں گے initial allowance charge کر رہے ہوں گے اور وہ کون کون سے ہوں گے normally آپ کوئی بھی نیا asset خریدتے ہیں جو پاکستان نے first time استعمال ہوگا آپ کے business میں وہ ایک initial eligible depreciable asset ہوگا اس کے اوپر آپ کو initial allowance جو ہے وہ claim ہو جائے گا آپ اسے claim کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو used asset import کرتے ہیں بے شک پاکستان سے باہر استعمال ہو گیا لیکن پاکستان میں تو first time استعمال ہو رہا ہے تو وہ جو used asset آپ نے import کیا ہوگا وہ بھی آپ کا کیا ہوگا eligible depreciable asset ہوگا اس کے اوپر آپ initial allowance claim کر سکتے ہیں لیکن used asset in پاکستان ہے وہ کبھی بھی eligible depreciable assets میں شمار نہیں ہوتا یہ چیزی آ رکھنی ہے اب ان کا اصول کیا ہوتا ہے کہ یہ asset جو پاکستان ہم نے first time استعمال ہو رہے ہیں very first year ہم کیا کریں گے ان کے اوپر initial allowance charge کر رہے ہوں گے اور اس کا rate کیا ہوگا 25% ہوگا planted machinery کے لیے rate ہمیں paper میں given ہوگا even ہمیں یہ وزا rate بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور آپ کو میں hint بتا دیتا ہوں اگر پورے paper میں کسی بھی asset کے لیے initial allowance eligible ہے اس نے paper میں rate given کیا ہوگا paper کے ان کے اوپر اس نے rate given کیا ہوگا اگر پورے سوال میں پورے paper میں اس کے پاس کسی بھی کسی بھی asset کا initial allowance claim ہونے والے ہیں تو rate اس نے ابھی given کیا ہوگا اگر rate given نہیں کیا تو پورے paper میں initial allowance claim نہیں ہوگا اگر اموال میں property building پہ نہیں ہوتا یہ صرف پلانٹر مشینری کے لیے صرف پلانٹر مشینری کے لیے اس کے پاس یہ industrial undertaking کے definition ہے یہ cram نہیں کر سکتے آپ یہ رٹا لگنا بھی نہیں کسی سے اس کو بس دو تین دفعہ read out کر لیجئے گا آپ کو سمجھ دا رہے ہی کیا ہوتی ہے کیا نہیں because بہت بڑے definition ہے یہ یاد کرنا رٹا مارنا sort of impossible ہے یہ industrial undertaking ہوتی کیا ہے سمپل سی بات ہے یہ وہ undertaking ہے یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں کام کر رہا ہے جس نے employees کی ہیں جس نے بندے رکھے ہوئے ہیں کتنے دس یا اس سے زیادہ اور وہ کوئی بھی electrical یا کوئی بھی mechanical energy استعمال کر رہا ہے جیسے وابڈا کی ہوگی lng ہوگی lpg ہوگی یہ انرجی سے استعمال کر رہے ہیں دس یا اس سے ذرہ بندے ہائر کیے ہوئے ہیں اور وہ اسے کام کر رہے ہیں یا اگر کوئی اس طرح کی mechanical energy استعمال نہیں کر رہے ہیں تو پھر بیس یا اس سے ذرہ بندے ہائر کیے ہوئے ہیں جیسے جو روڈ کنسٹرکٹر ہوتے ہیں یہ کوئی وابڈا کی بجلی استعمال نہیں کر رہے ہوتے کوئی یہ میکینیکل انرجی استعمال نہیں کر رہے لیکن ان کو ہم انڈسٹرل انڈرٹین کب کہیں گے تب ان کے پاس بیس یا اس ازارہ کی لیبر کام کر رہی ہو پہلا جو اس میں قادر کریٹیریا وہ لیبر کے ہے کتنے لوگ آپ کے کام کر رہے ہیں اگر آپ انرجی استعمال کر رہے ہیں کوئی سی بھی قسم کی تو آپ کے پاس دس یا اس ازارہ لوگ ہونے چاہیے اب بندے تو آپ نے رکھی ہوئے ہیں کام کیا کر رہے ہیں کام اس نے بتایا یہ والا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گی انڈسٹرل انڈرٹیکنگ کہلائے ہوگی جیسے منیفیکٹرنگ اوف گوڈز یا مٹیریلز یا کوئی بھی ایسا پروسیس جس میں گوڈز آپ کی چینج ہو رہی ہیں وہ ہو جائے گا شپ بیلڈنگ جنریشن کنورجن سپلائی آف ہیڈرالک پاور ورکنگ آف اینی مائن آئل ویلی آدھر سورس منرل ڈیپوزٹ وغیرہ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی پرسن جو بیلڈنگ کی کنسٹرکشن میں روڈز کی بیجز کی یا اس طرح کی سٹرکشنل ڈیویلپمنٹ کے کاموں میں انوالو ہے یا کوئی بھی ریزیڈنٹ کمپنی جو ہوتیلز کے بزنس میں انگیجڈ ہے یا کوئی بھی ٹیلیویٹ کمپنی جو پی ٹی اے کے تحت کام کر رہی ہیں وہ ساری کیا کہلائیں گی انڈسٹیل انڈ größنگ کہل رہی ہوں گی کرٹیریا کیا ہے اتنے بندے ان کے پاس کام کرنے چاہیے اگر وہ الیکٹرکل انڈلڈری استعمال کریں تو دس یوں صدارہ بندے ہونے چاہیے اگر الیکٹرکل انڈلڈری استعمال نہیں کریں تو بیس یوں صدارہ بندے ہونے چاہیے ان کے پاس تو اسے پھر ہم کیا 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 گے انڈسٹرل انڈرڈکنگ کیا لارے ہیں جیسے کھوڑا سالٹ مائن سے سالڈنگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کتنے بندے کام کر رہے ہیں وہاں پہ بجلے کا استعمال تو نہیں ہو رہا وہ ہینڈ استعمال کر رہے ہیں اور مین پاہ وہ ساری استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ انڈسٹرل انڈرڈکنگ ہے کیونکہ ٹوینٹی نہیں بھائی وہاں پانسد اوپر ملازمین کام کر رہے ہیں تو وہ اس لئے کیا کہلائے گی انڈسٹرل انڈرڈکنگ کہلائے ہی ہوگی تو یہ کرائٹیریا آپ نے یاد رکھنا ہے مین چیز میں یاد کرنے والی ہے کرائٹیریا کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں کس کٹیگری میں یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پیپر میں پوچھے گا نہیں ویسے اس کے بعد پارٹلی یوز ایسٹس جو ہیں یہ پیپر میں پوچھے گا سکتے ہیں کہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں اس میں سے انڈیپنڈنٹ کرسن بھی آ سکتا ہے اور سب سے مشکل ایڈجسمنٹ ڈیپریسیشن کی پارٹلی یوز ایسٹس کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسٹ آپ کا پارٹلی یوز ہے آپ اس کو مکمل دور بزنس میں استعمال نہیں کر رہے فر ایگزمپل آپ نے ایک بیلڈنگ لے لی ہے دو منزلہ نیچے والی منزل پر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اوپر والی منزل آپ نے رینٹ آؤٹ کر دی ہے ہو سکتا ہے آپ نے ایک سٹور روم لیا ہوگا ہے پارٹیشن کر دی ہے آدھے پر کام کر رہے ہیں آدھے کو آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوگا ہے یا اس کو آپ نے کسی اور پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی اس میں فال کرے گا کہ آپ کے ایسٹس جو ہیں پارٹلی بزنس میں استعمال ہو رہے ہیں پارٹلی جو ہیں وہ نون بزنس یوز میں ہے تو اب ہم نے اس کی ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ایسٹس کو پرپرلی استعمال کرنی رہے ہنڈر پرسنٹ تو آپ اس کی ہنڈر پرسنٹ ڈیپریسیشن بھی کبھی بھی یہاں پر چارج نہیں کر سکتے جتنے پرسنٹ چارج کریں گے اتنے پرسنٹی ڈیپریسیشن آپ نے اپنے بزنس میں کسینس آڈ کر دیں گے ریمیمبر جب بھی آپ کا پارٹلی یوز ایسٹس کا سین آئے گا کنفیسی شدة جواب بنا دیں گے پرپر میں جیسے مرزی ہو جتنا مرزی اگزیم میں آئے رہے آپ نے ٹیبل بنا دماغنے آئے ٹیبل میں تین کولم ہوں گے ایک ہوگا ہنڈر پرسنٹ یوز کا کولم دوسرا ہوگا سکسٹی پرسنٹ جاتنے پرسنٹ بزنس میں یوز ہو رہا ہے اس کا کولم اور تیسرا کولم بنا لیں گے کتنا بزنس میں یوز نہیں ہو رہا اس کا کولم وازیب کر لینا genocide میں آپ نے ہر حالت میں بنانا ہی بنانا ہے اب جیسے فرکزمپل یہ بیلڈنگ اس نے لیا دس ملین کی اس نے کہہ رہی 60% بزنس کے لئے استعمال کر رہا ہوں باقی 40% جو ہے وہ میں نون بزنس یوز کے لئے لے کے جا رہا ہوں تو آپ اس کی ورکنگ میں جائیں گے آپ نے دیکھنا کتنا ڈیپریشیٹ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا تو آپ نے تین کولم بنا دینا ہے ہنڈر پشینڈ والا سکسٹی والا اور فورٹی والا اب آپ کا پتہ ہے آپ نے بیلڈنگ پرچیز کی ہوگی لکھ لیا اب اس کی ڈیپریشیٹ آپ نے نکال لی ہے آپ نکالیں گے ریٹ لگا کے 10% کے حساب سے کتنے ڈیپریشیٹ 1 ملین آئی اس کو سپلٹ کر دیں گے سکسٹی پہ 6 لاکھ پہ اور یہاں پہ کسی نہیں آ جائے گی چار لاکھ آ جائے گی سیمیلرلی ایئر ٹو کے ڈیپریشیٹ نکالیں گے اس کو بھی سپلٹ کر دیں گے پانچ چالیس کے اوپر اور تین ساٹھ کے اوپر آپ ایس ایس کیا کرتے جائیں گے ان ڈیپریشیٹ کو سپلٹ کرتے جائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایڈ ڈا اینڈ جتنی آپ کی بیزنس یوز کی دیپریشیٹ ہوگی وہاں کو چل لے گی پتہ کہ یار میں نے بیزنس میں اس کو اتنا دیپریشیٹ کیا ہے اتنی میری دیپریشیٹ ایکسپنسز جو ہیں وہ بیزنس میں چارج ہو رہے ہیں اور جتنے آپ بیزنس میں چارج نہیں کر پائے وہ آپ یہاں کو چل لے گا پتہ کہ چار لاکھ یہ ہو گیا تین لاکھ ساٹھ ہزار یہ ہو گیا یہ میں چارج نہیں کر پایا تھا دیو ٹو نون بزنس یوز اگر آپ یہ ٹیبل بنا لیں گے اس ٹیبل سے آپ کی ورکنگ جو ہے وہ بڑی سمپل ہو جائے گی آپ کو کوئی کسی قسم کی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی بکہ یہاں آپ کو چل لے گا پتہ کہ یہ دیپریسیشن آلاوڈ کتنی ہے that will be 600,000 and 540,000 یہ دو سال میں آپ نے بزنس میں کلیم کی دیو ٹو پارٹلی یوز ایسٹ کتنی دیپریسیشن ڈسالاؤ ہوئی ہے آپ کو وہ بھی آپ کو چل لے گی پتہ اب آپ نے اس کولم میں تمام برکنگ کی ہو گی رشاہ ایک چیز یہاں رکھے گا کہ انیشیل آلاوانس جو ہے وہ کبھی بھی آپ اس کو پرپورشنیٹ نہیں گرتے صرف ڈیپریسیشن جو ہے وہ ہی پرپورشنیٹ ہوتی ہے انیشیل آلاوانس کبھی بھی پرپورشنیٹ نہیں ہوتا انیشیل آلاوانس جتنا بھی ہوگا وہ سارے کا سارا بزنس میں ایکسپینس آؤٹ ہو جائے گا اس سے آپ کبھی بھی 60-30 یا 40-30 کی سپلٹ میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے جس ڈیپریسیشن جو ہے وہ آپ کی سپلٹ ہو رہی ہوتی ہے اب یہ ٹیپل ایمپورٹنٹ کیوں ہے بکوز یہاں پر ڈیپریسیٹ نہیں کرواتا وہ ڈیپریسیٹ اس کو پتا ہے بچوں کو 60% ہے 40% ہے ملٹیپلائے کریں گے کہ دیں گے بزنس میں اتنا یوز ہے اتنا بزنس میں یوز نہیں ہے وہ ڈیسپوزل پوچھتا ہے ڈیسپوزل پر جا کے بچا فست ہے کہ ڈیسپوزل کیسے نکالنا کیسے نہیں نکالنا تو اس کے لئے بڑا آسان ہو جتا اگر آپ نے ٹیبل بنایا ہونا یہ والا ٹیبل آپ کو پتا ہے کہ مجھے اتنی ڈیپریسیشن ڈیسالاؤ تھی اتنی ڈیپریسیٹ میری آلاو تھی اتنی میرے ڈیو ڈیوی آ رہی ہیں تو آپ اس ٹیبل کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں آپ اس کا گین یا لاؤس جو ہے وہ ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہی اگزیمپل دس ملین کی بیلڈنگ تھی اس نے بعد میں کتنے کی بیش دی ہے نو ملین کی بیش دی ہے ہم نے دیکھنا ہے کیا اس کا گین آئے گا کیا اس کا لاؤس آئے گا اس کو ہم نے دیکھنا ہے اگر یہ مکمل بزنس یوز میں ہوتی بیلڈنگ کوئی ہم اس کو پرپورشنیٹ نہ کر رہے ہوتے اتنے پرشنٹ بیلڈنگ میں بزنس میں استعمال ہو رہی ہے اتنے پرشنٹ نون بزنس میں ہو رہی ہے اگر مکمل سو فیصد بزنس میں استعمال ہوتی تو یہ ہمیں ملنے تھی سیل پرائس نو ملین کی ہماری جو WDV آنی تھی ہنڈر پرینڈ کے حساب سے وہ کتنی آرہی تھی ایئر ون کے انڈ پر 8.1 ملین کی آرہی تھی ہمارا گین کتنا آجے نہ تھا نو لاکھ کا ہمارا گین آنا تھا اگر یہ مکمل بزنس یوز میں ہوتی ٹھیک ہے لیکن یہ مکمل بزنس یوز میں تو نہیں ہے یہ 60% بزنس یوز میں ہے اب گین کیسے نکالیں گے اس کو دیکھیں گے وہی سیل پرائس آجے گی جو ہم نے ریٹرمن کی ہے جو ہم گیون ہوگی WDV ہمیں گیون ہوگی پوری جو ہم نے اس کولم میں نکال لی ہوتی ہے 100% میں 8.1 ملین اس کے علاوہ اس میں سے ہم جو ڈیپریسیشن ڈس آلاو ہوئی ہے بینگ آر نون بزنس یوز وہ بھی لیس کریں گے اب چونکہ آپ نے ٹیبل یہ والا بنایا ہوگا آپ کا پتا ہوگا کہ اتنی ڈیپریسیشن جو ہے تھی وہ مجھے کیا تھی ڈیس آلاو ہوئی تھی آپ وہ بھی یہاں پہ لیس کریں گے تو آپ کا ریلیونٹ گین جو ہے وہ آرے گا کتنا بنتا ہے that will be 140,000 تو اس ٹیبل سے آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے ورکنگ جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں آپ کے آنسرز میں مارجن اور فیرر آلموس نہ ہونے کے برابر ہیں آپ نے تین کولم بنائے ہوئے ہیں 100% کا جتنی بزنس پرسنٹ ہے جتنی نون بزنس پرسنٹ ہے سارے کولم بنائے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ڈیپریسٹیشن ڈیس آلاو کتنی ہوئی ہے آپ کو ڈیپریسٹیشن ڈیس آلاو کتنی ہوئی ہے ڈیو ڈی بھی سب کچھ نکلی ہوگی گین کیلکولیٹ کرنا آپ کے لئے ایزی ہو لے گا مشکل نہیں ہوگا ادروای سب سے مشکل ایجسمنٹ پاس پیپر میں یہی ہے بھی تک کی بزنس میں جس پہ پارٹلی یوزڈ ایسٹس ہیں اور وہ ڈیسپوز آف کیے گئے ہیں اس کی ڈیپریسٹیشن کی ورکنگ سمجھے نہیں آتی کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے کتنی ڈیپریسٹیشن ڈیس آلاوڈ ہے کتنی ڈیپریسٹیشن ڈیس آلاوڈ ہے اس پہ کھپتے رہتے ہیں تین کولم بس آپ نے بنانے ہیں ہنڈر پرسنٹ والا جتنے پرسنٹ بزنس میں یوز ہوگا جتنے پرسنٹ نون بزنس یوز ہوگا وہ تین کولم بنا لینے ہیں نون بزنس یوز سے ڈیپریسٹیشن ڈیس آلاوڈ نگل دے گی بزنس یوز سے ڈیپریسٹیشن آلاوڈ نگل دے گی گین یا لاؤس آپ ایزیلی کلکولیٹ کر لیں گی یہ سب سے مشکلی جس میں انکم فرم بزنس میں ڈیپریسٹیشن کی ابھی تک جتنے بھی پارٹلی پر آئے ہوئے اس میں ٹھیک ہے اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں اس کے بعد یہ والا رول چینج ہوئے لاسٹ اٹمٹ سے لاسٹ اٹمٹ میں ہی رول نہیں تھا مطلب اس کے رول تو ہے تھا لیمٹ چینج ہوگی ہے یہ ہے وہیکلز نوٹ پرائنگ فور ہائر والا اگر آپ نے کوئی وہیکلز نوٹ پرائنگ فور ہائر پرچیز کی ہے پہلی بات ہے یہ نون ایلیجیبل ایسٹس ہیں ان کے پر کبھی بھی آپ انیشل الاناؤنس جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کا انیشل الاناؤنس ان کے پر کلیم نہیں ہوگا اب اس کے لیے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نوٹ پرائنگ فور ہائر وہیکل لیں گے تو اس کی کاس جو ہے انہوں نے رسٹکٹ کر دی ہے ڈیٹ اس سیون پنٹ فائف ملین 75 لاکھ تک کہ آپ مشین لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نارمل وے پر کیا کریں گے ڈیپریشیشن چارج کریں گے کوئی بھی گاڑی ہے اس کے لیے کاؤسٹ کی لیمٹ دے دی ہے کہ چھتر لاکھ تک گاڑی لے لے آپ اس کو نارمل وے میں ڈیپریشیٹ کریں گے کیا جو بھی اس کی ویلی ہوگی 7.5 ملین یا اس سے لیس جتنی بھی کیمت پر لی ہوگی آپ ڈیپریشیشن کا اس کو ڈیپریشیٹ کرتے دائیں ہم آپ کو کش نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ نے کوئی بھی نوٹ پنائنگ فور ہائر وہیکل لی ہے اور وہ چھتر لاکھ سے اوپر کی ہے آپ نے ایک کروڑ کی لے لی ہے آپ ذرا زارہ ہورے سے آپ نے کہا تھی ایمپلائیز کی پک اینڈ ڈراب کیلئے گاڑی چاہیے اور آپ نے جا کے گرینڈ کارنیول لے لی ڈیڈ کروڑ کی ششکہ دیں گے آپ ششکہ دیں آپ کو پھر ٹیکس پر لے جو دیں گے آپ سے برداشت نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی کتنے کی لی ہے ڈیڈ کروڑ کی کر کے رکھائیں ڈیپلیشیٹ وہ نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی گاڑی کی ہم کوس رسٹکٹ کر رہے ہیں کتنی سیون پائنٹ فائف ملین چتر لاکھ کی آپ اس گاڑی کو ریکارڈ کریں گے آپ نے بے شکہ کروڑ کی لی ہے ڈیڈ کروڑ کی لی ہے لیکن چونکہ یہ نوٹ پلائنگ پور ہائیرٹی اس کی دنہ نے کوس کتنے رسٹکٹ کر دی ہے سیون پائنٹ فائف ملین تو آپ پھر کیا کریں گے سیون پائنٹ فائف ملین کی ریکارڈ کریں گے اس کے مطابق کیا کرتے جائیں گے آپ اس کو ڈیپلیشیٹ کرتے جائیں گے جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے جب اس کو بیچنا ہے تو گین کیسے نکالنا ہے اب جب اس کو بیچیں گے تو گین آپ نے نکالنا ہوگا اب فر ایکزمپل یہ ایک گاڑی تھی جو اس نے پر چیز کی تھی ایک کروڑ کی دس ملین کی یہ نورٹ پلائنگ پر ہائر وہیکل تھی اب دس ملین کی اس نے گاڑی پر چیز کی ہے یہ کبھی بھی گاڑی کو دس ملین کا ریکارڈ نہیں کر سکتا اپنے بکس میں کتنے کیسے کسٹ علاؤ ہوگی سیون پائنٹ فائف نے کی کسٹ علاؤ ہوگی اس کے مطابق ڈیپلیشیٹ کر رہا ہوگا یہ اس نے دو سال ڈیپلیشیٹ کی اس نے کہا کہ میں گاڑی بیچ دیتا ہوں گاڑی اس نے بیچی کتنے کی نائن پائنٹ تھری ملین کی اگر میں اس نائن پائنٹ تھری ملین جو اس کو سیل پرائس ملی ہے اس میں سے یہ ڈیپلیو ڈی وی لیس کروا دوں جو گاڑی کے ڈیپلیشیٹ ہو کے آئی ہے فائیف فور وان ایٹ سیون فائف زیرو اور میں یہ گین نکالوں گا تو یہ گین جو ہے وہ غلط ہو جائے گا بکس یہاں پہ جو نائن پائنٹ تھری ملین ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ کس گاڑی کی سیل پرائس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو ایک کروڑ کی تھی لیکن میں نے تو اس کی کاؤس سیون پائنٹ فائف ملین کی ریکارڈ کی ہوئی ہے ایسے تو مجھے ہر حالت میں گین ہی گین آنا ہے بکوز میں نے کاؤس کام ریکارڈ کی ہوئی ہے مارکٹ میں بیشنے کیا مجھے تو جو نائنٹی تھری لیک ملا ہے وہ دیو ٹو ون کروڑ ملے گاڑی کا تو کیا کرنا پڑے گا اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو سیل پرائس جو ہے وہ ریوائز کرنی پڑھ جے گی جب آپ اس گاڑی کو ڈسپوز آف کریں گے وہ سیل پرائس کیسا ریوائز کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے گاڑی کتنے کی بیچی ہے ڈائٹ پرائس 9.3 ملین آجے گی اس کو ملٹی پرائی کریں گے رسٹکٹڈ کاؤس کتنے پہ آپ نے کاؤس رسٹکٹی کی ہوئی تھی 7.5 ملین ڈیوائیڈ کر دیں گے اوریجنل کاؤس سے ڈائٹ اس 10 ملین تو جب آپ اس کو سالف کریں گے تو آپ کے پاس ریوائز آجے گی اس کی ویلیو کتنی بند رہی ہے تو وہ ریوائز سیل پرائس تو آپ کی آجے گی اس میں سے جب آپ ڈبلیو ڈیوی لیس کریں گے تو آپ کے پاس جو ایکچول گین ہوگا وہ آرہا ہوگا تو آپ نے اس فیکٹر کے ذریعے کیا کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنے سیل پرائس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے نورٹ پلائنگ پور ہائر ویہیکل پر کہ جتنے کی گاڑی بیچی ہے وہ سیل پرائس ملٹیپلائے کریں گے 7.5 ملین ڈیوائیڈ بائی ایکچول کاؤس تو آپ کے پاس ایڈجسٹڈ سیل پرائس آجے گی اس ایڈجسٹڈ سیل پرائس میں سے آپ ڈیو ڈیوی لیس کریں گے تو آپ کے پاس کیا لے گا گین آجائے گا یہ اس کیس میں صرف ہم کر رہے ہوں گے جہاں پہ گاڑی کی کاؤس 7.5 ملین سے اباو ہے اگر گاڑی کی کاؤس ہائی ساٹھ لاک تھی ہیں پچاس لاک تھی اس کو تو ہم نے ریسٹڈ نہیں کیا نا اس کا تو نورمل ہوگا جو سیل پرائس ہوگی جو ڈیو ڈیوی ہو جائے گی اس پہ لیس کروا جائیں گے لیکن اگر گاڑی کی کاؤس 7.5 ملین سے اباو تھی تو ہم اس کو رسٹکلیٹ کاؤس کے پر ڈیپریشیٹ کر رہے تھے اور کل کو جب ہم اس کو ڈیسپوز آف کریں گے تو ہم اس فارمولے کے مطابق کیا کریں گے اس کی سیل پرائس کو ایڈجیسٹ کر دیں گے سیل پرائس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کا ایڈجیسٹڈ گین جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے یہ ایڈیشن ہے اس سال کی بزنس کے نمیریکل میں اس کے آنے کے پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے یہ رول چینج ہوئے اس کے لیے نورمال رول چلتا ہے اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں بکوز یہ رول چینج ہوئے پوری انکوم فرم بزنس میں صرف یہ رول چینج ہوئے اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جو کرائے کے لیے نہیں ہے نہیں ہے اس کے بعد کچھ ایسے سپیشل کیسیز ہیں اس میں ایک تو پروپر رول ہے ایک اس میں پروپر شارٹ کرٹ ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے رول ہے پہلا سپیشل کیس کہ اگر آپ کوئی بھی اموووی پروپرٹی کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں بیلڈنگ ہو جاتی ہے بیلڈنگ کی یہاں بات ہو رہی ہے اس کی سیل پرائس جو ہے وہ اس کی کاؤس سے زیادہ ہے کوئی بھی اموووی پروپرٹی آپ اس کو بیچتے ہیں اس کی سیل پرائس جو ہے اس کی کاؤس سے زیادہ ہے تو ریمیبر اس کا گین جو ہوگا وہ ہمیشہ اس کی ڈپریسیشن کے برابر آئے گا آپ نے کوئی بیلڈنگ لی تھی دس ملین کی یا اس کی کاؤس تھی آپ اس کو ڈپریسیڈ کر رہے تھے کل کو آپ نے اس کو پندرہ ملین کا بیش دیا تو جب بھی آپ اس کا گین نکالیں گے وہ گین اس بیلڈنگ کی ٹوٹل ڈپریسیشن کے برابر آ رہا ہوگا یہ چیز آپ نے یہا رکھنی ہے ہمیشہ جیسے ابھی جو ہم بیلڈنگ پڑھ رہے تھے دس ملین والی جس کو ہم نے پرپورشنیٹ کیا تھا آپ نے وہ بیلڈنگ پندرہ ملین کی بیش دی یہ جو ہم بیلڈنگ یہاں پہ لے کے چل رہے تھے یہ والی جس کی و ڈی وی ہم نے ریکارڈ کی ہوئی تھی ایٹ پرنٹ ون ملین جس کو ہم نے انیس لاکھ کا ڈپریسیڈ بھی کیا ہوا تھا اس کو آپ نے کتنے کا بیش دیا پندرہ ملین کا بیش دیا کاؤس سے زیادہ پہ اب اس کی ڈپریسیڈ ہم نے کتنے ریکارڈ کی تھی 1.9 ملین ریکارڈ کی تھی اس کا جو گین ہوگا وہ 1.9 ملین کے برابر ہی ہوگا کیسے ہی ہوگا اس فارمولا کے مطابق بکوش جب ہم اس کا گین کیلکولیٹ کرنے لگیں گے تو ہم اس کی لیں گے سیل پیس ہم کتنے کی بیش رہے ہیں ہم اس کو بیش رہے ہوں گے پندرہ ملین کی اس میں سے ہم لیس کریں گے اس کی ڈبلیو ڈی وی لیکن ڈبلیو ڈی وی لیس کرتے ہوئے ہم کاؤس میں سے لیس نہیں کروائیں گے ہم سیل پرائس میں سے لیس کروارہ ہوں گے پندرہ ملین اس کی سیل پرائس ہے اور اس کی جو ڈپریسیشن ابھی تک چارج کی تھی ڈیٹ وز 1.9 ملین اب آپ اس کو لیس کریں تو یہ بنے گا آپ کا اراؤنڈ پندرہ ملین اور یہ آرے گا آپ کا مائنس 13.1 ملین اب اس کو سالو کریں گے تو آپ کا جواب 1.9 ملین ہی آرہا ہوگا اس فارمولا کے مطابق آپ اس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ریمیمبر جتنا آپ نے اس بیلڈنگ کو ڈیپریشیٹ کیا ہوتا ہے آپ کا ڈسپوزل کے اوپر گین جو ہے وہ ہمیشہ اس کے برابر آتا ہے اس کے جتنا ہی ہوتا ہے تو پیپر میں اگر وہ آپ کو ڈسپوزل آف پروپرٹی دیتا ہے انکم فرم بزنس کی بیلڈنگ کہتا ہے جی آپ نے بیلڈنگ ڈسپوزل آف کر دی ہے اور وہ کہتا ہے بیلڈنگ آپ نے لی تھی پانچ لاکھ کی پچاس لاکھ کی بیلڈنگ لی تھی اور آپ نے ستر لاکھ کی بیش دی ہے تو ریمیمبر آپ بیلڈنگ کو ڈسپوزل آف کر رہے ہیں اس کی کاؤس سے زیادہ ہوئے سیل پرائس زیادہ ہے کاؤس کام ہے تو جتنی اس ویلڈنگ کی ڈسپوزل آف تک آپ نے ریکارڈ کی ہوگی وہی کیا ہوگا اس کا گین بن رہا ہوگا آپ بے شک فارمبلے سے کر لی جئے گا یا شورٹ کٹ کر لی جئے گین ہمیشہ بریجی آئے گا ایک لینٹو ڈسپوزل آف ہوتا ہے اس کے بعد ایکسپورٹ آف ڈیپریشیبل آسٹس کہ اگر آپ اپنے آسٹس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی ہم اپنا ڈسپوزل کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ہم نے گین یا لاؤس نکالنا ہوتا ہے اس میں بھی یار رکھئے گا کہ اگر ہم ایسٹس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو جو ایسٹس کی ڈیپریشیشن ہوتی ہے وہی ہمارا کیا بنتا ہے گین بن رہا ہوتا ہے آپ بیش تک ایسٹس کو جی طرح مرضی کے ایکسپورٹ کریں مہنگا سستہ آپ کا فری میں ایکسپورٹ کر دی ہے آپ کا ایک پلانٹ یہاں پہ ہے آپ کا ایک پلانٹ دبائی میں لگا ہوا ہے آپ نے دبائی میں کوئی اپنی یہاں پلانٹ اٹھا کے بھیج دی ہے اس کو ایسٹس ایکسپورٹ ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور جو اس کی ڈیپریشیشن ہوگی وہی کیا ہوگا آپ کا گین کنسیڈر ہو رہا ہوگا تو دو کیسیز ایسے ہیں پورے انکوم فرم بزنس میں جہاں پہ ڈیپریشیشن ایس ایکسپورٹ ہو جائے دوسرا اگر بیلڈنگ کو ڈیسپورٹ آف کر رہے ہیں اور اس کے سیل پرائس اس کی کاؤس سے زیادہ ہے ان دونوں کیسیز میں جو ان کے ڈیپریشیشن ہیں وہی ان کے گین کے برابر ہوتی ہے یہ دو پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یار رکھنے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ سوال ہے میں بتا جاتا ہوں کہتا ہے جی کیونگ در ٹیکسیئر دو ہزار تائیز ایک اس نے پروپرٹی سالڈ کیا دیڑھ سو ملین کی کاؤس آف پروپرٹی ہنڈرڈ ملین تھی اپٹو ٹیکسیئر دو ہزار بائس ٹیکس دیپریشیشن تیس ملین کی تھی ڈیٹ ہیڈ بین آلاؤوڈ ٹو دا ایم موویبل پروپرٹی اب دیکھیں پروپرٹی بیچ رہے کتنے کی بیچی ہے ڈیڑھ سو کی کتنے کی لیٹ تھی ہنڈرڈ کی تھی اس کا جو گین آئے گا وہ کس کے برابر ہوگا تیس ملین کی ڈیپریشیشن کے برابر ہوگا اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں گین is equal to سیل پرائس مائنس سیل پرائس لیس ڈیپریشیشن تو سیل پرائس کتنے کی ہے 150 کی اور سیل پرائس 150 کی ڈیپریشیشن کتنے کی ہے 30 کی آپ اس کو سال کر لیں تو یہ کتنا آئے گا 150 منس 120 that will be equivalent to 30 تو گین is equal to ڈیپریشیشن ہی آتا ہے آپ فارملا سے کر لیں یا ڈریک کر لیں پیپر میں فارملا لکھ لیجیگا اچھا ہوتا ہے لیکن گین ہمیشہ آپ کا برابر ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اے ماشین using business پاکستان was exported to USA the export proceeded amounted to روپیس پنتالیس ملین the cost and WDV of the machinery was 35 ملین and 28 ملین respectively تو آپ نے یہ ایکسپورڈ کر دی ہے آپ نے بتانا ہے کتنا گین ہوگا کتنا نہیں ہوگا تو اس نے کتنے کی ویلیو پر ایکسپورڈ کی ہے وہ ویلیو ہمارے لئے ریلیوینٹ نہیں ہوتی ہم نے دیکھنا ہے گین کتنا آئے گا تو اس کا گین نکالنے کا فارملا ہوگا اس ایکسٹ کی cost minus اس کی جو ٹیکس WDV ہوگی تو ہمارے پاس گین آجے گا اب ایسرڈی cost کتنی تھی cost 35 ملین اسے WDV ہمیں given کی ہوئی کتنی ہے 28 ملین تو 7 ملین اس کے depreciation بن رہی ہے اور وہ ہی کیا ہوگا اس میں گین آرہا ہوگا تو دونوں سنیریوز میں depreciation جو ہے وہ ہی کیا ہوتا ہے اس کا گین کنسیڈر ہو رہا ہوتا ہے تیسرا ہے 2 بسس were disposed of روپیس 7.5 ملین these were required in tax year in case the WDV of buses belonging to tax year 2023 8.4 ملین the bus آنا تھا truck were being used 60% for business purpose and rate 15% یہ کر لیں گے یہ 60% آپ نے 3 column بنا دینے 100 60 اور 40 100 60 40 آپ کو WDV given کی ہوگی اس کی اس کی basis پہ depreciate کریں گے جو disallowed depreciation وہ یہاں پہ آجے گی جب آپ dispose off کریں گے تو اس کو add back کر کے آپ ریلیون گین جو ہے وہ کیا کر لیں گے calculate کر لیں گے تیسرہ ہے اس کو کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ sections ہمارے آرہے ہیں یہ totally into جو آپ R1 میں آئیے 16 پڑھ کے آتے ہیں اس سے relate کر رہے ہیں that is asset کی cost کون کون سی ہیں وہ بڑی سیمپل ہوتے ہیں آپ کے لئے اب asset کے بات کریں اگر ہم assets acquire کرتے ہیں تو ہم کب سے اس کو capitalize کریں گے یا کب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے asset acquire لیا جب آپ خریج لیتے ہیں یا جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جب آپ نے person کاؤنٹنگ میں آپ پڑھ کے مطابق پرچیس کاؤس کمیشن تمام جو کاؤس انکر ہوئی ہوتی ہے وہ تمام non refundable ٹیکس سب کچھ ایڈ کر کے جو آپ asset کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے اس کے مطابق یہ ریکارڈ کرتے ہیں اس میں کوئی assets نئی چیز نہیں ہے جو آپ کو دیکھ نی پڑی ہیں یاد کر نی پڑ اس کے علاوہ یہ یہ اگزیمپل ہیں آپ شیئر ہو گئے سارے اس میں اگزیمپل لکھ ہوئی ہیں یہ اگزیمپل پڑھ لیجئے گا ایکزیمپل کے questions میں این اگزیمپل کی adjustment ہوتی ہیں اوپر نہیں جاتا تو پڑھتے رہے کہ کون کون چیزیں جو ہیں ایس کی کارٹ بن رہی ہیں کون چیزیں کارٹ نہیں بن رہی پرچیز پرائز کمیشن جتنی بھی ڈریکٹ لی ایٹریبوٹی بیٹیبوٹی بل کاؤسٹ ہوں گی ساری کیا ہو جائیں گی ایس کی کاؤسٹ کاؤ بن رہی ہوں گی آپ اس کو ریکارڈ کریں گے اس کے بعد پرچیز بینکنگ سیکشن نمبر 75 ا ہم نے پیمیٹ جو کرنی ہوتی ہوں بینکنگ کاؤنٹ کرنی ہوتی ہم کیش میں نہیں کر سکتے اگر آپ کیش میں پیمیٹ کریں گے تو ہمیں پیمیٹ ہوتی تھی پانچ پرنیلٹی پڑتی تھی یہاں بھی کہ اگر آپ نے بزنس کے لیے کوئی ایم مووویبل پروپٹی لی ہے بزنس کے لیے کوئی بیلڈنگ پرچیز کی ہے پیمیٹ آپ نے بینک کے ذریعے کرنی ہے پانچ ملین تک کی پیمیٹ جو ہے وہ آپ کو لاؤ ہے کیش میں اگر آپ اس سے اوپر کی پیمیٹ کریں گے کیش میں ایک تو آپ کو ایسا کاسٹ لاؤ نہیں ہوگی دوسرا آپ اس بیلڈنگ کی دیپریس سیشن کبھی بھی کلیم نہیں کر پائیں گے آپ کی کاسٹ بھی کنسیڈر ہو جائے گی آپ اس بیلڈنگ کی بیچیں گے سارے سارا گین جو ہے اور بیلڈنگ بینکنگ چینل کے ذریعے آپ نے پی کر نا ہے اگر آپ کیش میں خرید لیں گے اس کے اپر کوئی ایسرٹ کوئی ایسرٹ پائیں گے اس کی کاسٹ بھی کسیڈر ہوگی اور جب بھی آپ کل کو بیچیں جتنی سید پائیس ہوگی سارے سارا کیا کسیڈر ہوگا گین کسیڈر ہو رہا ہوگا یہ سیکشن نمبر سیمیٹی فائی اے جس کے دیعت ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس کو تو پانچ ملین تک آپ کر سکتے ہیں پانچ ملین سے اکر پہ بھی کیش میں پہ نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں سکتے کیجئے پہلے بیس لاکھ کیش میں پی کر دیا پھر تیس کر دیا پھر دس کر دیا ایسے بھی نہیں ہوتا ایک پر ٹرانزیکشن کی مون کونٹ ہوتی ہے کتنی کیش میں گئی ہے اور کتنی آپ کی بینک کے ذریعے گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ پرسنل ایسےٹ بزنس میں استعمال کے لئے آتے ہیں تو جس دن آپ پرسنل ایسےٹ بزنس میں لے کے آتے ہیں اس دن جو فیر مارکٹ ویلی ہوتی ہے ایسےٹ کی وہ بزنس کے لئے کیا ہوتی ہے کانس کنسٹر ہو جاتی ہے اگر آپ ایسےٹ کو خود پروڈیوز کر رہے ہیں خود کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو وہ کانس کانس کر رہے ہیں جیسے لیبر مٹیریل اور جتنے بھی ایکس پینس انکر ہوئے ہوتے ہیں آور ہیڈ وغیرہ وہ ایڈ کر کے آپ کی پاس اس کی کانس آ جاتی ہے جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں جیسے ایک زیمپل ہے جو پر سے آدھی مس ہو گئی ہے آ اوپر پورا کر آگراف مس ہو ہو ہے چل نہیں ایرس کو اس کے بعد یہ پوائنٹ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے فورن کرنسی میں اتنی فلکچویشن دو رہی ہیں آج کل یہ پوائنٹ جو ہے ایگزیمنر بھائی صاحب پوچھ سکتے ہیں فورن ایکس چینج کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ایس ایکوائر کیا ہے تو کیسے اس کو ٹیک اپ کریں گے کیسے اس کو لے کے چلیں گے وہ اس میں کیا لے ہو رہا ہے اس میں آپ فورن کرنسی میں لون اپٹین کرنے اور اس لون سے آپ نے کیا لیا ہے ایس پر چیز کی ہے اب آپ کا لون جو ہے وہ کیا ہے پی ایبل ہے اور جب بھی آپ کا ایکس چینج ریٹ فلکچویٹ ہو رہا ہوگا اس چینج ریٹ فلکچویشن کو آپ نے ایس کی کاؤس کا پارٹ بنانا ہے یہ سوپر ایمپورٹن ہونے والا اس ریٹ میں بگوز ایکس بہت بتا پھر میں ہس رہا ہوں گا پھر تم واقعی رو رہے ہوگی یہ ایک question ہے اور اچھا question ہے اس میں پوری foreign exchange جو fluctuation ہے آپ اس کے بیچ میں کبر ہو جاتی ہے اگر آپ ایک asset کے لیے لون لیا اور foreign currency میں لیا لیا آپ کے dollar rate change ہو ہے اس کو کیسے incorporate کرنا ہے وہ چیز بڑی important ہے اس کو دیکھتے ہیں اس example سے آپ کو پورا conception جاؤں گا اور paper میں چیز آئی تو اس طرح ہی وہ concept پوچھ رہا ہوگا might be independent question پوچھ 5 number کا یا might be numerical adjustment سوال دیکھیں سکرین کے اوپر yearly installment of 5000 ڈالر اور لون کو آپ نے 8 قسطوں میں پی کرنا پر کس کتنا ہوگا 5000 ڈالر ہوگا the loan was utilized for import of a plant valuing equal to the amount of loan وہ جو loan تھا اس نے اس پلانٹ import کر لیا اور پلانٹ کی value چالیس ہزار ڈالر کی تھی at the time of obtaining the loan and importing the plant 1 US dollar was 100 pkr ڈالر کتنے کا تھا واقعی ڈالر سو کا تھا چھوٹے بچھرین دو ہزار چودہ کی بات ہے دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ چار سور آپ کا ڈالر اتنے گر ہے the company incurred the following expenses in connection with 5,000 کے custom pay 55 freight and octary pay 10 installation pay 10 کی ٹھیک ہے اس کے after payment of 4 installments جار کستے pay کر دی exchange rate fluctuated exchange rate change ہو گیا and next to installment were paid at 105 and 110 respectively per USD compute the cost of the plant prior to and after the change in exchange rate also computer depreciation for tax year 10 11 12 assuming depreciation is charged at 15 percent یہ سوال ہے one of the best question is read out کر لیں اس سے technical adjustment exchange rate کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے MFA کر لیتے ہیں پھنم یہاں پھر اس کو read out کر لیں اس کو دیکھتے پھر اس کا tax میں آپ نے رس이 رسی موسیقی اب اس کو سمجھتے ہیں سوال سمجھ آگیا اب دو ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایکسچینج ریڈز چینج ہونے سے پہلے اور اس کے بعد دیکھیں جب ہم نے اس کو پرچیز کیا ہوگا تو ہم نے اس کو کس پر ریڈ کیا ہوگا لون تھا چالیس ہزار ڈالر کا سوال کا ایکسچینج ریٹ تھا کتنے کی پلانٹ لیا چار ملین کا یہ تمام کاؤس انشورنس پورٹ سمتنگ انکر ہوئی تو ہمیں ٹوٹل کاؤس کتنی بڑی ہوگی فور پوائنٹ ون ملین جو ہے وہ ہمارے ٹوٹل کاؤس انکر ہوئی ہوگی جب ہم نے پلانٹ پرچیز کیا دو ہزار دس میں پھر ہم نے اس کو دیپریشیڈ کیا ہوگا اب دو ہزار دس میں چونکہ ہم نے پلانٹ پرچیز کیا نیا پلانٹ تھا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا انیشل الانس چارج کریں گے جو ہم نے چارج کیا تھا پچیس پرسنڈ کے اوپر اس کا پچیس پرسنڈ لیا یہ جواب آیا وہ ہم نے لیس کروا دیا اس کے بعد جو ریمیننگ ڈیو ڈی وی تھی اس کے اوپر ہم نے ریٹ چارج کیا ہمارے پر ڈیپریشیشن آگئی تو دو ہزار دس کے انڈ کے اوپر ہماری ڈیو ڈی وی اتنی آگئی ہم نے کہا ٹھیک ہے دو ہزار یارہ شروع ہوا اوپنگ ڈیو ڈی وی ہماری یہ تھی ہم نے اس کے اوپر ریٹ اپلائی کیا ہمارے پاس یہ اس کے ڈیپریشیشن آگئی ہم نے لیس کروا دی ہمارے پاس دو ہزار یارہ کے انڈ کے اوپر بھی کیا ہوگئی ڈیو ڈی وی آگئی اب دو سال ہو گئے چار قسطیں ہماری پے ہو گئی ہو گئی کیونکہ ہر چھ ماہ کے بعد ہم کیا کر رہے تھے پیمنٹ کر رہے تھے اب اس کے بعد جو پانچ پیٹ چھٹی انسٹالمنٹ ہے اس کے پر ہمارا ایکسچینج ریٹ کیا ہو گیا چینج ہو گیا تو جب دو ہزار تیرہ سوری بارہ آئے گا یہاں پر جب دو ہزار بارہ شروع ہوا تھا تو ہماری اوپن ڈوڈی وی کتنی تھی یہ ہمیں پتا چل گئی تھی اتنی آ رہی ہے اب جب ہم پانچ پیٹ چھٹی انسٹالمنٹ پے کرنے گے تو ہم نے پانچ ہزار ڈالر کے انسٹالمنٹ پے کی لیکن ایکسچینج ریٹ ہمیں کتنے کے ملا تھا ایکسو پانچ کا میں نے جب لون لیا تھا میں نے کتنے پر لیا تھا سو کے اوپر مجھے ایڈیشنل کتنی امان پے کرنی پڑ گئی ہے پچیس ہزار یہ مجھے اضافی پے کرنا پڑ ہے ایکسچینج ریٹ چینج ہونے کے وجہ سے تو یہ میں کیا کروں گا اپنے ڈی وی میں ایڈ کر دوں گا یہ میری ڈی وی میں ایڈ ہو جائے گی یہ چھے ماہ کے بعد جب پہلی انسٹالمنٹ گئی تھی پھر آخر انسٹالمنٹ جب سال کے انڈ پے پے کرنے گیا تب دوبارہ میں نے پانچ ہزار پے کیا ایکسچینج ریٹ مجھے کتنے ملا وان ٹین کا میں نے لون کتنے پے لیا تھا ہنڈرڈ پے تو مجھے کتنا اضافی پے کرنا پڑ گیا پچاس ہزار تو یہ بھی مجھے ایکسٹرہ پی کرنا پڑ گیا یہ بھی میری لائیبیلٹی انکریز کر گیا ہوگا تو یہ بھی میری کیا ہو جائے گی ایسٹرٹی کاؤس میں ایڈ ہو جائے گی اب یہ ایڈ کرنے کے بعد اس وڈی وی میں یہ سیونٹی فائب تھاؤنڈ ہم ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہ کیا ہوگا ہمارے پاس اس کی ریوائز وڈی وی آ جائے گی پھر اس کے اوپر میں کیا کروں گا ریٹ لگاؤں گا اور میری ڈیپریسیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو رہی ہوگی تو اگر میرا لون پی ایبل ہے فورن کرنسی میں اور اس کے پیمنٹ کے وقت جب بھی میں پیمنٹ کر رہا ہوں ایکسچینج ریٹ چینج ہو رہا ہے اگر ایکسچینج ریٹ بڑھ رہا ہے جس زیادہ پیسے پی کرنے پڑ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا اس کو اب کی کاؤسٹ میں ایڈ کر دوں گا جو میں نے ڈیفرینشل ایمونٹ زیادہ پی کی ہے اگر پیسے کم پی کرتا تو میں یہاں سے لیس بھی کر سکتا تھا اگر ایکسچینج ریٹ نینٹی فائف کا ہو گیا ہوتا تو مجھے پچیس ہزار سستہ پڑنا تھا تو پچیس ہزار میں یہاں پہ کاؤس میں سے پھر ریڈیوز کر رہا ہوتا تو یہ چیز ہے یہ ہاٹ فیورٹ ہے ایکسچینج ریٹ فکچویریٹ کروا سکتا ہے وہ کہہ دے گا آپ نے اسی طرح کا سنیاریو گیون کرے گا کہ آپ نے لون لیا فورن کرنسی میں آپ کا لون بھی پی بل ہے آپ پی بھی کر رہے ہیں ایکسچینج ریٹ چینج بھی ہو رہا ہے اس سے جو آپ کے ٹیکس لیابیلٹی اس سے جو آپ کے لیابیلٹی میں اضافہ یا کمی آ رہی ہوگی اسے کیا کرنا ہوگا آپ نے اپنے ڈبلیو ڈیوی میں انکورپریٹ کرنا ہوگا یہ ہاٹ فیورٹ ہے اس دفعہ کا بزنس کے پرسپیکٹیو سے ٹھیک ہے یہ کلیر ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی ایسٹ ایکوائر کیا ہے یا کسی بھی ایسٹ کے لیے آپ کوئی گرانٹ ملی ہے کوئی سبسیڈی وغیرہ ملی ہے تو یہاں رکھنا گرانٹ یا سبسیڈی دو طرح کیوں گی یا تو ہوگی وہ گرانٹ یا سبسیڈی ایگزیمٹ ہے اس کے پر کوئی ٹیکس چارج نہیں ہونا یا وہ کیا ہوگی ٹیکس ایبل ہوگی اس کے پر ٹیکس چارج ہوگا اگر وہ گرانٹ یا سبسیڈی ایگزیمٹ ہے اس کے پر کوئی کسی قسم کا ٹیکس چارج نہیں ہونا تو آپ کیا کریں گے آپ کو جتنی گرانٹ ملی ہے آپ اس کو ایکسٹ کی کافی سے ریڈیوز کر دیں گے ریمیننگ جو اماؤنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی آپ کی ایکسٹ کی کافی سے ٹریٹ ہو رہی ہوگی جیسے یہاں پہ آپ نے ایکپیپمنٹ پر چیز کیا ہے ایک ساتر ہزار پے کا آپ کو گورنٹ نے گرانٹ دی 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 ڈیڑھ لاہر پہ کیوں گورنٹ کا گرانٹ ایکسٹ کافی سے ٹیکس چارج نہیں ہونا تو آپ ون سیمیلٹی میں سے ون ففٹی لیس کریں گے اور اگر گرانٹ ٹیکسیبل ہے ایکزیمٹ نہیں ہے پھر جو اوریجنل اسفلیٹی کاؤسٹ ہوگی اسے کے مطابق کیا کر رہے ہوں گے آپ ڈیپریشیٹ کر رہے ہوں گے یہ بھی پیپر میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد لیسڈ ایسڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیسڈ کے مطالق پہلے بھی ہم نے بات کی ہے پہلے بات کی لیسڈ کل بات کر رہے تھے جب بھی آپ ایسڈ لیس پہ لے کے آئیں گے تو جو لیسڈ ایسڈ کی ڈیپریشیشن چارج کر رہے ہوں گے یہ کیا ہے آپ کے لیے ان ایڈمیزیبل ہے یہ آپ کو الاؤ نہیں ہوتی آپ لیسڈ ایسڈ کے کوئی بھی فنانشل چارجز وغیرہ پے کر رہے ہیں یہ بھی کیا ہے ان ایڈمیزیبل ہے یہ بھی کبھی بھی آپ کلیم نہیں کر سکتے آپ کو الاؤ نہیں ہوں گے آپ کو صرف کیا الاؤ ہوگا آپ کو لیس رینٹلز جو ہیں جو آپ پے کر رہے ہوں گے یہ الاؤ ہے صرف اور صرف یہ ہی آپ کیا کر سکتے ہیں ایکسپنس کے طور کے اوپر کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے بات کی تھی کہ کونس چیزیں الاؤں ہیں کونس چیزیں الاؤں نہیں ہیں اب یہاں سے آگے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایسڈ لیس پہ لیا وہ ایسڈ میں چور ہو گیا اب آپ کہتے ہیں میں اس ایسڈ کو ایکوار کرنے لگوں اب آپ اس ایسڈ کو خریدنے لگے ہیں تو پھر کیسے اس کو ریکارڈ کریں گے کیسے لے کے جائیں گے اس کے اوپر دیکھنا آپ نے ریمیمبر لیسڈ ایسڈ کو جب بھی آپ خریدتے ہیں نوملی آپ کی جب لیس ٹنیور پورا ہوتا ہے جب مچور ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ خرید رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ خرید دے جاتے ہیں ریزیڈیویل ویلیو کے اوپر جو بھی بچ رہی ہوتی ہے جو لیس ٹن پہ ہوتے ہیں کہ آپ پانچ سال تک کسٹے پہ کریں گے پانچ سال پہ کرنے کے بعد اس ایسڈ کی جب ویلیو ہوگی وہ اتنی رہے جائے گی آپ اس کو ریزیڈیویل ویلیو کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر پرچیز کریں گے یہی آپ کی کاؤسٹ کنسیڈر ہوگی اور اس کے اوپر کیا کر رہے ہوں گے آپ اس کو ڈیپریشیڈ کر رہے ہوں گے ایسڈ کو اگر ریزیڈیو ویلیو گیون نہیں ہے تو پھر جو آپ کو بار گین پرائز گیون ہوگی آپ اس کے اوپر کیا کر رہے ہوں گے اپنے لیس ایسڈ کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں دو ہی پوائنٹ ہے لیکن سب سے زیادہ امپورنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریزیڈیو ویلیو سکرائب ویلیو پیپر میں گیون کر دے گا کہ آپ نے یہ پلانٹ جو ہے تھا پانچ سال کے لیس پہ لیا ہوا تھا پلانٹ کی کاؤس جو ہے تھی جب آپ نے لیس پہ لیا تھا وہ ٹو ملین تھی پانچ سال کے بعد جب آپ کی لیس ٹم مچور ہو جائے گی تو اس کی جو ریزیڈیو ویلیو ہوگی وہ کتنی رہ جائے گی تھرٹی پرسنٹ رہ جائے گی یہ اس نے بتایا ہوگا کہہ دے گا یہ پانچ سال کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس ایسڈ کو ایکوائر کرنے لگے ہیں اب آپ اس کو ایکوائر کریں گے تو آپ کس کے پر ایکوائر کر رہے ہوں گے اس ریزیڈیو ویلیو کے اوپر اب وہ کتنی ویلیو ہوگی چھے لاکھ آپ چھے لاکھ کا اس ایسڈ کو خریدیں گے اور پھر اس چھے لاکھ کو کیا کر رہے ہوں گے آپ فیوچر میں ڈیپریشیڈ کر رہے ہوں گے تو لیسڈ ایسڈز جب بھی آپ لیس ختم ہونے کے بعد لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کس کریپ ویلیو کے اوپر یہاں ریزیڈیو ویلیو کے اوپر یہاں جو بھی بھار گین پرائس پیپر میں گیون ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں انہیں پرچیز کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیپریشیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی آپ انیشیل اللہنس کلیم نہیں کر سکتے یہ چیز یہاں رکھے گا کیوں پہلے آپ جب بیسڈ لیس پہ لیا تھا آپ استعمال کر چکے ہوئے تھے اب آپ نے خرید ہے تو یہ یوزڈ ایسٹ ہے آپ اس کے اوپر کبھی بھی انیشیل اللہنس کلیم نہیں کر سکتے کمپیوٹر کے اوپر کب چارج ہوتی ہے کمپیوٹر ایک ٹینجیبل فیزیکل ایسٹ ہے کون سا آپ نے ایکوائر کیا آپ نے ڈیویلپ کیا ایکوائر کیا آپ اس کو امورٹائز کریں گے نہیں اس سے کیوں آجب آپ نے ایکوائر کر لیا خرید لیا تو آپ نے کیا کرنے آر وی کو لیس پہ سیل کر دیا لیس پہ سیل کر دیا خود خرید لیا کیا پوچھ رہے پتا ہے پہلے خود سوچو کہ تم پوچھ کیا رہے ہو بھائی آپ پوچھ کیا رہے ہو خود پوچھو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے لیس پہ بھیجا سوفر بیش دیا امورٹائزائن نے کیس میں لینا ہے کیوں میں آر وی کس کیلئے لے رہے ہیں آپ نے سوفر لیس پہ لیا ہوئے آپ نے لیس پہ لیا ہوئے درم آپ نے سوفر لیس پہ لیتا کونے پہ لیا ہے بتاؤ مجھے سوال کیا ہے پہلے ایک منٹ اپنا سوال پہلے خود سوچو سوال کیا ہے اموٹائی جیسے میں کے اس میں آر و آ کیوں رہی ہے یہ پکا غلط پڑھ رہا ہوگا ابھی کل تین دفعہ چیزیں غلط پڑھیں گے ثابت بھی کہ اچھا ہم ایسے پڑھ رہا تھا بھائی رسی بھی کیا ہے نہیں پہلے سوٹر آپ نے لیس پہ دیا پھر آپس خرید لیا کونسا کس کے اوپر نہیں کیونکہ یوز ہوتے ہیں یہ آجا 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 آب بھی دیکھیں جادا تندا ہو گئی ہے نہیں 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 آب آنا آپ اے گیسے ہو سکتا ہے یہ سارے بچے تُنے پریشان کر دی ہے کہ تُنے پہلے ایسا لیس پہ دی ہے سوال پہ لیس پہ دی ہے پھر خرید لیا واپس بے کو فادمی ہے کہ اپنا سوال پہلے لیس پہ دے رہے پھر اسے واپس خرید رہے تو بھائی اگریبنٹ کسل کر دے اپنا نیز کا ہاں یہ بھی بست ہوگا دے آنے دے آنے دے یہ پکا غلط پڑھا ہوگا لکھبالیں میرے سے ہاں 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 ابھی دیکھنا بچہ اس کو پتہ نہیں پوچھ کیا رہے میسر وسیم has purchased a computer software costing 1 million on یکم جلائی 2012 its residual value 10,000 its useful life is not as a day number and calculate amortization expense ڈس میں آپ topik کونس ہے topik کونس ہے ابھی ہم کیا پہنچیں وہاں پی نہیں سلسل سلسل اسی سے لیٹر کے میں رمائنڈ میں تمہیں بوچھ لیا بھائی ابھی ہم وہاں پہنچیں مجھے نہیں پڑھا میرے کھا سا نا بہت آگا جلا جاتا ہے بھائی جانے دے وہاں پہ بھی intangibles پہ جانے دے سپیڈ صحیح ہونی چاہیے سپیڈ صحیح ہے لیکن ڈریکشن صحیح ہونی چاہیے اگر آپ کی سپیڈ بیش ہے ایک سو بیس کی ہے اور آپ کسی چاڑے گیا روڑ کے اوپر وہ کنی اوٹ چھوڑ گئے گی آپ کو پھر روڑ سعودی عرب نہیں راستے میں سمندر بھی آتے اور جہاں پہ ڈیڈ ڈنڈ ہوگا وہاں سمندر برد ہو جائے نہیں نا مسئلہ یہ ہے جہاز کی سپیڈ بڑی ہوتی ہے سیدھی اسے پتہ ہے کہ 800 کلومیٹر سپیڈ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہلے ساوٹ ویئر لیس پہ دیا تھا میں نے بعد پر چیز کر لیا ڈیریکشن صحیح ہونی چاہیے سپیڈ کسی نہیں ڈیریکشن اگنور کریں گے اگنور کریں گے آر وی ہم ڈیپریسیشن میں کب استعمال کرتے ہیں پتہ ہے ریزیڈل ویلیو کو ہم ڈیپریسیشن میں کب استعمال کرتے ہیں کس فرمولے میں استعمال کرتے ہیں کس پیشن میں استعمال کرتے ہیں کیا ٹیکس میں ہم ڈیپریسیشن کرتے ہیں تو پھر اگنور ہی ہونی ہے پھر اگنور ہی ہوتی ہے سیستر آسٹا ویری گوڈ سیستر آسٹا ویری گوڈ سیستر آسٹا ویری گوڈ اس میں لیز کی ایجیسمنٹس میکسیمم یہی ہیں کہ بار گین پرائس کیا ہو سکتی ہے اور آپ کی سکرائپ ویلیو کیا ہو سکتی ہے وہ اس نے آپ کے بتائی ہوئی ہے کہتا ہے موٹر ویہیکل آپ نے لی ون ملین کی جب اس کی کاؤس جو ہے وہ آپ نے کوئر کی تھی ون ملین کی کاؤس تھی اور آپ نے یہ لیزنگ اگریمنٹ کے تحت لی ہے ون ملین کی اب جس سے لیز پر لی ہے اس نے آپ کو بار گین پرائس وغیرہ آفر کر دی ہے کہ اگر آپ اس سیونتھ انسٹالمنٹ سے پہلے پہلے ہم سے خریج لیتے ہیں ابھی سات کسٹے پوری نہیں ہوئی آپ اس سے پہلے کہتے ہیں گاڑی مجھے بیچ دیں تو میں آپ کو ایک گاڑی کتنے کی بیچوں گا ون ملین کی یہ ہے بار گین پرائس اگر آپ سات کسٹے پہ کر دیتے ہیں لیکن الیون انسٹالمنٹ سے پہلے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ہم لیز ختم کرتے ہیں گاڑی مجھے بیچ دیں میں ساڑھے سات لاکھ کی گاڑی بیچوں گا اگر آپ کی یارہ انسٹالمنٹ ہو گئی ہیں لیکن سترہ انسٹالمنٹ سے پہلے کہتے ہیں تو پانچ لاکھ کی اگر سترہ انسٹالمنٹ ہو گئی ہیں تو بائس سے پہلے ڈھائی لاکھ کی اور اگر بائس کی انسٹالمنٹ پوری ہو گئی ہیں لیز ٹم میں چور ہو گئی ہے پھر آپ گاڑی خریدنا چاہیں گے تو آپ کو کتنے کی ملے گی ستر ہزار کی یہ ہے اس کی ریزڈل ویلی لیز ٹم ساٹھ ہزار ہے انسٹالمنٹ بائس ہے تو لیز ٹم ساٹھ ہزار یہ کیا ہوگا آپ کا بزنس ایکسپنس کے طور کے پر آپ کو کلیم ہو جائے گا لیس کروا جائیں گے اب سینیاریوز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پرچیز کرنی ہو گاڑی تو کس کیس میں کتنے کے پر گاڑی ریکارڈ ہو رہی ہوگی سمپل تی بات ہے اگر آپ میچورٹی کے پر پرچیز کرتے ہیں جب آپ کا لیز ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کتنے کی ریکارڈ ہوگی ستر ہزار کی گاڑی آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہوگی نارمل کیسز میں یہی ہے وہ سوال ہے کتیل انٹرپرائز اس میں لیز کا پوائنٹ ہے یہی والا پوائنٹ ہے کہ بار گین پرائز کے اوپر آپ جا کے کیا کر رہے ہیں آپ اس کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے سیون انسٹالمنٹ سے پہلے گاڑی پرچیز کر لی تو آپ کو کتنے کی پڑھے گی ون میلین کی ان رسپیکٹی وی پر کیا پڑھ رہی ہوگی آپ کو یہ گاڑیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بار گین پرائز یا ریز ویلایو دو hygiene ہوTedy ہے اس میں ایک اپتے کرتے ہیں آپ کو COS بھی گیون کرتے ہیں آپ کو FAR MARKET ویلیو بھی گیون کرتے ہیں آپ کو WDV بھی گیون کر دیتے ہیں آسکر کہا گاڑی کی COS 1 ملین تھين اس کی FAR MARKET ویلیو جو ہے وہ 1.2 ملین تھی اس کی ٹیکس ڈبلیو ڈی وی جس دن آپ کے لیسٹ ختم ہوئی تھی اس نے کہہ دے گا ڈبلیو ڈی وی اس کی ہے تھی سات لاکھ اور وہ آپ کو کہہ دے گا جی اس کی ریزیڈل ویلیو جو ہے وہ تین لاکھ ہے وہ یہ چار باتیں تقریباً گیون کرتا ہے جب بھی اس نے لیس ایسٹ کو ایکوائر کرانا تو بچہ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے یا ڈبلیو ڈی وی ہے تو ڈبلیو ڈی وی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے اگر آپ لیس ایسٹ کو ایکوائر کر رہے ہیں تو جو ریزیڈل ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی آپ کی کاؤس بن رہی ہوتی ہے باقی یہ تین چیزیں کیا ہو جاتی ہیں اگنور ہو جاتی ہیں یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ سب سے بڑا ایکزیمنر کا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز گیون کر دے گا کاؤس بھی ریزیڈل ویلیو بھی سکرائب پیلیو بھی بارگین پرائز بھی گیون کر دے گا اور آپ کو ایون جو ڈبلیو ڈی ہے وہ بھی گیون کر دے گا یہاں پہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سیدری میں رول پڑا ہوتا ہے اور موشٹ لیے کار گیون کرتا ہے کار کا رول پڑا تھا سیدری میں اس پہ دیکھ دکھو ہوتا ہے یاد کہ جی رول ہے پانٹ پھنٹ دس پھنٹ والا کاؤس ایف 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 والا وہ اس کو مکس کر کے یہاں پہ پیپلائے کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے لیس ایف کیس کے اوپر ریزیڈل ویلیو جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے جب آپ اس کو ایک ہوائر کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز نہیں بھولنے ایک فیورٹ پانٹ ایکزیمنر کا تنگ کرنے کے لیے اس کے بعد ڈیسپوزل آف ایسٹ یہ دیسپوزل آف کرتے ہیں یہ وہی ڈیفنیشن جو کیپلائے گین میں ہم نے اس کو پڑی تھی اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو ایکرونم لکھوایا تھا ڈیزرڈ سٹار لسی ڈی آپ اس کو لیکھ لیں تو آپ کی پوری ڈیفنیشن جو ہے وہ اس میں سے کپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ ایسٹس کو پارٹ میں بھی ڈیسپوز آف کر سکتے ہیں جو آپ پارٹس کو ڈیسپوز آف کریں گے تو ہر پارٹس کی فیر مارکٹ ویلیو اور ڈیو ڈیوی الگ کاؤنٹ ہوگی جیسے ایرو پلینز ہوتے ہیں آپ ان کی سیٹس ان کی کامپرنٹس الگ ڈیسپوز آف کر سکتے ہیں سیم جو اکاؤنٹنگ میں ہوتا ہے ویسے ہی آپ کیا کر رہے ہوں گے اس کو اس میں لے کر چل رہے ہوں گے اس کے بعد یہ والا پوائنٹ جو ہے نا کنسیڈریشن ریسیف یہ آپ کو کیپٹل گین میں بڑی جگہ بتایا ہو لیکن سیکشن اس کو یہاں پر پلیس کر رہا ہے کہ کنسیڈریشن ریسیف کون سی ہماری یہاں پر ٹیک اپ ہوتی ہے دیکھیں اماؤنٹ جو آپ کو ایکسو ریسیف ہوتی ہے یا فیر مارکٹ ویلیو وہ آپ کی ہمیشہ کیا ہوتی ہے کنسیڈریشن ریسیف شمار ہوتی ہے سیکشن نمبر 77 ہے یہ اور ہم نے پورا کیپٹل گین ہم نے ایون پراپٹی ہم نے ادھر سورس میں بھی یہی پڑھا تھا کہ کنسیڈریشن ریسیف اور فیر مارکٹ ویلیو وہ ہی ہماری کیا ہوتی ہے کنسیڈریشن ریسیف ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسٹ ڈسٹروائ ہو جے تباہ ہو جے ڈیمیج ہو جے لاؤسٹ ہو جے اس کی جو پھر آپ کو کنسیڈریشن ملتی ہے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے کنسیڈریشن ریسیف جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے اب وہ کنسیڈریشن آپ کو مل سکتی ہے تھرہو انشورنس کلیم تھرہو سیٹلمنٹ یا تھرہو جوڈیشل ڈیسیجن دالت میں کیس گیا انہوں نے کہا اتنے پیسے مل جائیں گے آپ کو وہ جتنی بھی کنپنسیشن ملے گی وہ آپ کی کیا کنسیڈریشن ہوگی کانسیڈریشن ٹریٹ ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ پرسنل ایسٹ کو بزنس میں لے جاتے ہیں بزنس ایسٹ کو پرسنل میں لے جاتے ہیں تو اس ڈیٹ کی جو فیر مارکٹ ویلی ہوتی ہے وہ ہی کیا ہوتی ہے آپ کی کنسیڈریشن ریسیف ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اتنی بڑی اس نے بات کی ہے یہ لیز ایسٹ کی ہے جو میں نے آپ کو بھی بار بتا دی ہے کہ اگر لیز ایسٹ لیتے ہیں تو جو اس کی بار گیننگ پرائس ہوتی ہے وہ یا جو ریزیڈل ویلیو ہے وہ آپ کی کیا کنسیڈر ہوگی کنسیڈریشن ریسیڈ فیر ہوگی اب اس نے یہاں پہ الٹ ایکسپلین کیا اس نے یہاں پہ ایکسپلین کیا بینک کے پرسپیکٹی سے کہ اگر بینک نے کوئی ایسٹ لیز کا بیچ دی ہے ٹرمینیٹ ہونے کے اوپر تو اس کی کنسیڈریشن کیا ریسیڈ ہوگی تو وہی ہے جو میں اس کو پے کر رہا ہوں میں نے اس کو پے کی ہوگی سکرائپ ویلیو یا میں نے پے کی ہوگی بار گیننگ پرائس تو اس کے لیے وہ کیا کنسیڈر ہو جائے گی کنسیڈریشن ریسیڈ جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ یہ والا پوائنٹ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا انکوم فرم بزنس میں جاؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا جب کیپٹل گین کی بات بتا رہا تھا میں آپ کو یہ وہا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ملٹیپل ایسٹس ڈسپوز آف کر دی ہیں ایک ہی سنگل ٹرانسیکشن میں مطلب دو ایسٹس بیچے ہیں اور دونوں ایسٹس کا آپ کو ایک ایسٹ اے ہے ایک ایسٹ بی ہے دونوں آپ نے بیچے ہیں اور دونوں کی آپ کو سنگل اماؤنٹ ریسیو ہو گئی ہے نو لاکھ رپیہ یہ آپ کو اس کی کنسیڈریشن ریسیو ہوئی ہے نو لاکھ رپیہ اب آپ نے گین نکالنا ہے کہ آپ کو اے سے کتنا گین ہوئے ہے بی سے کتنا گین ہو کیسے نکالیں گے تو اس کے لیے ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سنگل ٹرانسیکشن کی ہے اور آپ کو ہر ایسٹ کی کنسیڈریشن نہیں پتا کسی کتنے ملے ہیں کٹھے پیسے مل گئے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا یہ جو آپ کو کنسیڈریشن ملی ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے فیر مارکٹ ویلی اس کے اوپر مطلب جو اے کی فیر مارکٹ ویلی ہوگی جو بی کی ہوگی آپ اس کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوں گے مطلب اے کی فیر مارکٹ ویلیو ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل فیر مارکٹ ویلیو ملٹی پلائے بائی نو لاکھ کریں گے تو یہ اے کی آجے گی پھر بی کی فیر مارکٹ ویلیو ورڈ بائی ٹوٹل فی مارکٹ ویلیو ملٹی پلائے بائی نو لاہ کریں گے تو آپ کے پاس بی کی ویلیو آ جائے گی اس کی بیسے سے کیا کریں گے آپ کنسیڈریشن کو سیپرٹ کریں گے اور اپنا ریلیونٹ گین جو ہے وہ کیلکولیٹ کروا رہے ہوں گے اس کے علاوہ ایف بی آر کے پاس کوئی رولز ہیں وہ جو بتا دے اس کے تحت آپ کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے تو آپ ہمیشہ اس کے مطابق کی اس کو لے کر چل رہے ہوں گے ہاں یہ سوال تھا جو میں نے کہا تھا میں آپ کو وہاں ڈاکس کو بتاؤں گا کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا اس کوئیسن کو دیکھیں ابھی سوال کیپٹل گین کے رولز سیکشن سیڈریشن کا یہاں پہ پلائے ہوتا ہے کنسیڈریشن کے پرسپیکٹیو سے کیتہ رہی آن فرس جولائی دو ہزار چودہ احمد پرچیز تو سکلپچر فور روپیس چار لکھ دس ہزار اور چار لکھ چتر ہزار اس نے دو مورتیاں لیتی ایک چار دس کی ایک چار چتر کی آن تھرٹیت نومبر درین اشیفٹنگ آف اس ہاؤس ہی لاؤس سکلپچر دونوں مورتیاں اس نے کیا ہو گئی گم ہو گئی ہے اس کو نہیں لگا پڑتا اور 15 جنوری he received in solange claim of 9,4,000,000 in single transaction against the loss of two sculptures اس کو 9,4,000,000 کی جو ہے وہ receive ہوا تھا sculpture کا دونوں کا the failed market value of both sculpture at time of loss was estimated as 3,6,540 respectively compute احمد taxable income for loss of the above transaction transaction ہم نے اس کی کیا کرنی ہے taxable income نکال لیں اب اس کو ملا ہے کتنا 9,4,000 دونوں کا اکٹھا مل گیا اب ہم نے کیا کرنی ہے gain نکالنا loss نکالنا کیسے نکالیں گے اب اسی پرنسپل کے تحر جو ہم نے دیکھا ہے ہم sculpture 1 لے لیں گے اور ہم لے لیں گے sculpture 2 ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہم نے gain یا loss نکالنا ہوتا ہے ہمارے پاس fair market value آتی ہے اس میں سے ہم less کرتے ہیں جو بھی ہماری cost ہوتی ہے ہمارے پاس کیا آجئے گا ہمارے پاس gain آجئے گا یا ہمارے پاس loss آجئے گا اب اس میں cost مجھے پتا نہیں کتنے کی ہے ایک چار دس کے اور ایک کتنے کے چار پچتر کے تو میں یہاں پر cost لکھ لیتا ہوں چار دس اور یہ کتنی ہے چار پچتر اب fair market value مجھے بتانی ہے کس کی کتنی ہے کس کی کتنی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے میں نے ان کو پرپورشنیٹ کرنا ہے نو لاکھ چار دس ہزار مجھے کٹھے ملے تھے اب ایک ہی fair market value کتنی ہے یہ اس نے مجھے given کی تھی تین لاکھ ساٹھ ہزار اور ب کی کتنی تھی پانچ لاکھ چار دس ہزار total کتنا بنتا ہے تین ساٹھ پانچ چار دس divide کریں کہ آپ total سے تو یہ آپ کا آجئے گا against sculpture 1 پھر آپ اس کو sculpture 2 کے against بھی کر سکتے ہیں multiply by 540 divided by 9 لاکھ ذرا بتائیں کتنی ہوتی ہے fair value proportionate پہلے والے کی 376 دوسرے والے کی 564 یہ ہوگی fair market value proportionate ہوگی ہے اب آپ یہاں پہ لکھ لیں 376 آگئی یہ کتنی آگئی اب اس کو less کر لیں اس پہ loss آ رہا ہے اس پہ gain آ رہا ہے کتنا loss آ رہا ہے 34 اور اس پہ کتنا gain آ رہا ہے 89 تو یہ section number 38 ہے اس کے loss کا ہم کوئی treatment نہیں لیں گے یہ gain ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے taxable کر دیں گے income میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس وقت میں نے آپ کو یہ rule شڑوایا تھا اب یہ rule clear ہے اب یہ rule clear ہے یہ والا single transaction والا یہ کیسے ہوتی ہے proportionate اگر آپ کے پاس single transaction ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون سے value کس کی ہے کون سے value کس کی نہیں ہے تو آپ اس کو فیر ویلیو کی بیسیس پہ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو proportionate کر کے relevant gain یا relevant loss جو ہے وہ calculate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہی دفعہ اس نے پوچھے پیپر میں اس کے بعد نہیں پوچھا رہے بڑا گندہ سوال اس کو جواب بچے نہیں کر پائے تھے they have no idea how to proportionate the fair market value اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد intangibles آتے ہیں ہمارے intangibles مطلب کیا ہے کوئی بھی patent کوئی بھی invention کوئی بھی design کوئی بھی formula کوئی بھی process copyright license trade mark scientific knowledge technical knowledge کوئی بھی export کوٹسنان کی چیزیں جو آپ business میں استعمال کر رہے ہیں business use کے لیے ہیں جن کی life ایک سال سے زیادہ ہے وہ کیا کہلائیں گے آپ کے intangibles کہلائیں گے اور ان intangibles کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر amortize کرنا ہوتا ہے simple سی بات اب ان کا rule simple ہے کہ جو ان کی life ہوگی اس کے اوپر اس کو amortize ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کی life ascertainable نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ کتنے سا use ہوں گے پھر ہم اس کو پچیس سال پہ کیا کر رہے ہوں گے amortize کر رہے ہوں گے ڈسپوزل کا treatment اس کا وہی ہے جو بھی ہم پڑھ چکے year پرچیس کی ہے کوئی بھی intangibles جو ہیں وہ during the year اگر ہم نے پرچیس کی ہیں تو اس سال کی جو ان کی amortize ہوتی ہے اس کو ہم time proportionate کر رہے ہوتے ہم اس کو number of month سے multiply کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اس طرح لے چاہر رہے ہوتے ہم کتنے کا ہم نے intangible لیا اس کو divide کرتے ہیں کتنی اس کے life ہے multiply کرتے ہیں کتنے سال ہم نے کتنے دن اس سال استعمال کیا تو آپ کے پاس life proportionate ہو کے آج ہوتی ہے جیسے example لکھی ہوئی ہے کہ administrative expenses میں اس نے کمپیوٹر ساٹویر لکھا ہوا ہے 28 لاکھ کا ساٹویر ایکوائید 25 فیبرری 2016 with an estimated useful life of 4 years special year اس کو الارڈ کیا گیا تھا جو سبتمبر میں ہونا تھا تو 28 لاکھ کا ساٹویر لیا چار سال اس کی life ہے ڈیوائیڈ کیا اب اس سال اس کی جو امورٹائزیشن ہوگی اس کو نمبر آف ڈیوائیڈ پر لے کے جائیں گے اب آپ نے دیا تھا 25 فیبرری کو 25 فیب سے لے کے 30 سبتمبر تک آپ ڈیوائیڈ کاؤنٹ کریں گے غالباً 28 دن بنتے ہیں 218 روائیڈ 365 کریں تحریق اکسرا کر لے آتو کتنا بنے گا 4 180 82 بنے گے یہ اس کی کیا ہو جائے گی اگر دیورن دیئر لیا ہو ہے تو جتنے دن اس سال استعمال کیے ہیں اس ڈیوائیڈ کے اوپر آپ کیا کر رہے ہوں گے اس کو امورٹائز کر رہے ہوں گے جیسے ایڈوین ایڈوین دیسمبر منڈ ہونا تھا تو کتنے کے لئے آپ نے پانچ ملین کے لئے لائف اس کتنی ہے بارہ سال ہے بارہ پر ڈیوائیڈ کریں گے اب یہ مارچ میں لئے آپ نے تو اراؤنڈ یہ بنیں گے آپ کے 306 جنی بنویں میرے خیال سے 306 200 x 365 کریں گے تو آپ کے پاس اس کی امورٹائزیشن آرہی کتنی چارج ہونی چاہیے فور دائیر تو اس طرح سے آپ اسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں امورٹائزیشن کو اس میں کوئی نئی چیز یاد کرنے والی نہیں ہے بس یہ چیز ہوتا ہے اگر پیپر میں گیون کرتا ہے کہ آپ نے سورٹ فیر پرچیز کیا ہے اور دائیر اگر آپ نے پرچیز کیا ہوگا تو صرف اس سال کی موٹائزیشن ہے وہ آپ نے نمبر آف ڈی اس کے علاوہ کوئی اس میں چینج نہیں ہے ڈس پوزل ہی ہوگا کہ جو بھی اس کی و ڈی و ہوگی آپ نکالیں کہ آپ کا یہ آجائے گا پارٹلی یوز جس میں ہوتا ہی نہیں ہے سین کے پارٹلی یوز گھر میں استعمال کر رہے ہی ہی گھر میں کون سے آپ نے پیس ٹھوٹی استعمال کر رہے تو یہ بڑا سیمپل سا ہے اس کو ہم ایسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں پری کمنسمنٹ ایکسپنڈیچر پری کمنسمنٹ ایکسپنڈیچر ہوتے کیا ہیں جو بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کی خرش ہوئے ہوتے ہیں جو ہولی اینڈ نیسیسری لی کس کے لیے ہوتے ہیں بزنس کے لیے جس میں کوسٹ اور فیزیبیلٹی پروٹوٹائیپ اس طرح کی چیزیں وغیرہ آرہی ہوتی ہیں تو یہ اگر آپ خرچے وغیرہ ہوئے ہیں تو آپ ان کو کبھی بھی ایکسپنس آؤٹ نہیں کریں گے بلکہ ہر سال ان کا 20% لیتے لیتے کیا کریں گے اب اپنی انکوم بزنس میں خرچہ شو کر رہے ہوں گے میکسیمم پانچ سال تک لے کے چل رہے ہوں گے ریکنک ہوگا ٹھیک ہے تو 20% کے اوپر کیا ہوں گے امورٹائز ہو رہے ہوں گے سٹی لائن میثڈ کے اوپر اس کے لابے اس طرح کے سینریوز جو ہیں آپ کو پیپر میں آسکتے ہیں انکوم بزنس میں سے اگر انڈیپینڈنٹ سٹیٹیکل کویسٹن آتا ہے جیسے کہتا ہی آئیزہ پرائیویلیمیتڈ آز اس کے اوپر ڈیپریشن چارج کی ہے بتائیں کیا ٹھیک کیا نہیں ٹھیک کیا تو غلط ہے کیونکہ ٹیکس میں ریویلیویشن تو ہوتی نہیں تو یہ غلط ہے بیلڈنگ اپنی کوش کے پر ہی ڈیپریشیٹ ہوگی اس پر ٹیکس رولز ریویلیویڈ کے پر کبھی بھی اس کو اس کے لئے عزیر limited has چارج impairment in respect of one of its depreciable assets the commissioner is of the view that the impairment expense will not be allowed as an expense تو ٹھیک کہہ رہا ہے impairment allowed نہیں ہوتی تو یہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتا وہ عزیر limited has discontinued a major production line of its business and selling of the machinery ڈی سکتا ڈی کمپوز نہیں ہوگی مطلب وہ نہیں نکال دے گا تب تک وہ ڈی پریشیٹ کرتا رہے گا تو جب تک اس کے plant میں ہے بیشک استعمال نہیں کر رہے گا لگی تو یہ تو کیا کرے گا اس کے deprecation مقلیم کر سکے گا اس کے لئے سنہ sell the number of personal vehicle and mega significant amount of profit in the process she is of the view that the income is exempt from tax ڈی کھ رہی ہے پرسنل income ہے یہ exempt ہوتی ہے وہ بزنس نہیں کر رہی اگر بزنس کری ہوتی تا taxable ہوتی ہے پرسنل گاڑیاں بیچی اس کو income آگے یہ exempt ہے یہ taxable نہیں ہے جو realized gain ہوگا جو inflow ہوا ہوگا وہ دیکھا رہے گا کیا وہ section 18 کے تحت اس کا gain بنتا ہے نہیں بنتا یہ company آگے company کے tax لیبیز کا پارٹ نہیں ہے اس کے بعد 2020 miss sanna purchase a vehicle not applying for hire amounting to rupees 4210 000 and to be used solely for the purpose of her business while preparing the tax return she has claimed the initial allowance and depreciation as per the prescribed rate in the income tax ordinance now she claims and depreciation claims can't be because it not applying for higher depreciate can but initial allowance can not do initial allowance claim to which will disallowed . 1st April Mr. Azar purchased accounting software amounting to rupees 5 million for his business software life 30 years has full year amortization charge not because it first April to count the of days will charge be to the expenditures had been debited to profit and loss account the company has not deducted any tax on the third expenses is not tax on the expenses to disallow will be disallowed if you not deducted then it will disallowed if tax not then it will disallowed you after A.B.C. private limited has charged depreciation according to the rates admissible under the tax laws of modernity rupees ایک لاکھ پچیس ہزار اور مشینری ٹیکن اون لیز اب یہ وہی لیز والا پوائنٹ دے کرتوں بار بار آتا ہے اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈپریسیشن چارج کی ہے لیز مشینری کے اوپر سوا لاکھ رپے کی اب یہ لیز مشینری کے اوپر ڈپریسیشن ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے انڈمیزیبل ہوتی ہے یہ اللہ نہیں ہوتی لیز رینٹل اس نے پی کی ہے دو لاکھ بیس ہزار پی کے یہ اللہ ہوتے ہیں لیز مشینری وز ٹرانسفر ٹو اون ایسرٹ اون مچورٹی اون تھرٹی ریپرل اون مچورٹی در ڈبلیو ڈیوی پانچ لاکھ کی تھی مارکٹ ویلیو آر لاکھ کی تھی ریزڈل ویلیو کتنی تھی پچاس ہزار کی تھی ہم کس پر ریکارڈ کریں گے پچاس پر ریکارڈ کریں گے اور اس کے مطابق کیا کر رہے ہوں گے اسے ڈپریشیٹ کر رہے ہوں گے تو یہی پوائنٹ ہے جو ایکزیمنر پوچھ رہا ہوتا ہے اور بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ڈبلیو ڈیوی بھی گیون ہے مارکٹ ویلی بھی گیون ہے آر وی بھی گیون ہے ہم کس پر لے کے چلیں گے اب آپ نے وہ خرید لی ہے لیز ٹیسٹ کو تو آپ نے آر وی بھی خریدا ہوگا تو آر وی کیا بنیں گے آپ کی کاؤسٹ بن رہی ہوگی تو اس طرح کے ترائٹیکل قویسٹن ہیں جو اس میں آ رہی ہوتے ہیں اب آپ دیکھ لیے اس میں رٹے والی چیزیں بزنس میں بہت کم ہیں رول سمجھنے اور رول کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ انکوم فرم بزنس کا ترائٹیکل قویسٹن اس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یوز پلانر مشینری لی ہے جس نے لیا وہ کر چکا ہوئے آپ کا بیٹری نہیں کرتا محنگ ترانی پلانر مشینری لگایا تھا وہ کلیم کر چکا ہوئے اس کے لئے صاحب صاحب لکھا ہے کہ وہ ایساٹ پاکستان نے فرس ترائم ہونا چاہیئے اگلے بندہ نے استعمال کر لیا ہوگا ہے وہ اس کا نیش ایڈا کلیم کر چکا ہوگا ہے آپ نہیں کر سکتے کبھی بھی اسے صرف میں نے آپ کا پانچ نمائریکلز کرا نہیں پانچ 신مائریکلز کرا کر ہی ویڈ ڈ اپ ہو جائے گا بیزنس سمپل ہے اس میں وولیم بڑے یاد کریں چیزیں کام میں سب سچا تاویز ہے کہ آپ نے زبان پھوڑی ایک لئے بند رکھا کریں زبان بندی is the best تاویز کیا تو کل اس کے نمیریکلز میں کو بتاتا ہوں جو آپ کو پرابلم لگتے ہیں اس کے نمیریکلز سب سے سان ہے اس کے نمیریکلز میں کلکولیشن کم ہوتی ہے صرف اس میں ہوتا ہے ایڈ بیک کرنا اور لیس کرنا ہے اس کے لئے جتنے بھی آپ نے نمیریکلز کا تو اس پہ بقیدہ رولز لگاتے ہیں کلکولیڈ کرتے ہیں ویلیوز فائنڈ آٹ کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں اس پہ اس نے باتیں بتائی ہوتی ہیں اس نے کہنا ہے کہ یہ کاؤسٹ آف سیل میں چیز ایڈ ہے آپ نے لیس کرنی ہے اس نے کہنا یہ چیز ایڈ نہیں ہے آپ نے ایڈ بیک کرنی ہے اس کے نمیریکلز میں صرف ایڈ یا لیس کرنا ہے رولز اپلیکیشن کرنا ہے اس میں نہیں ہے یہ اس پرسپیکٹیوز پہ آسان ہے جو چار ہیڈز آف انکم ہم نے اس سے پہلے کی تو اس پہ بقیدہ آپ رولز لگاتے ہیں ویلیو فائنڈ آٹ کرتے ہیں پھر کلکولیڈ کرتے ہیں اس پہ اس نے سب کچھ دیا ہوتا ہے آپ نے پروفٹ میں سے چیز یہاں تو ایڈ کرنی ہے یہاں لیس کرنی ہے جسمنٹ پڑھ کے اس لئے اس کے نمیریکلز زیادہ آسان ہے بس آپ کو رولز پتا ہونے چاہیے کہ یہ ایڈمیزیبل ہیں یا ان ایڈمیزیبل ہیں اور اس کے لئے صرف ایک سیکشن سیکشن نمبر اکیس جو ہے وہ آپ کا پتا ہونا چاہیے آپ کا بزنس کے ہر نمیریکل کا سیونٹی پرسنٹ ایڈیا سیکشن نمبر اکیس کہ ہی ہوتے جس میں سے آپ نے چیزوں کو ایڈ بیک کرنا ہوتے کل میں اس کی نمیریکلز کروا کے اور کل وہ جو آپ کو اے او پی بہت بڑا لگتا ہے اس کا ایک سٹیپ ہوتا ہے ایڈیشنل وہ صرف ہوتا ہے وہ میمبرز کی ٹیکسیشن کا ہوتا ہے وہ کروا دوں گا کل مجھے بتائیے کہ اس میں پھی کیا مسئلہ ہاتا ہے کیا مسئلہ نہیں آتا تریکلی چیزیں کرم کرنے والی ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے تین یا چار ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں کرم کرنے والا